قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے عادل حسین کشمیر سے ہاں قربانی قرض لے کر بھی کی جا سکتی ہے بشرتے کے قرض اتارنے کی پوری پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو بچارہ سالی آپ کو سلواتیں سناتا رہے کہ پی گیا قرض لے کے تو قرض ادا کرنے کی اگر پوری پوری قدرت ہے تو قرضہ لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں قربانی واجب کس پر ہے وہی پانچ چیزوں کا نصاب ہے سونا چاندی مال تجارت یعنی مال تجارت کہتے ہیں جو مال بیچنے کے لیے خریدہ ہو اور کرنسی اور ضرورت سے زیادہ سامان یہ پانچ چیزیں اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہیں یہ پانچ یا چار چیزیں ہیں یا تین یا دو یا ایک چیز بھی ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے بخریت کے تین دنوں میں اگر اتنی چیزیں رہتی ہیں تو لمسم چالیس پچاس ہزار کی مالیت کا اگر کسی کے پاس یہ سونا چاندی یا تجارتی مال یا ضرورت سے زیادہ سامان اگر موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے استعمال کی چیزوں پر قربانی نہیں ہوتی آپ گھر میں کروڑوں روپے کا بھی گھر ہے لیکن اگر رہ رہے ہیں یا کرائے پر دیا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے آپ پر گاڑیاں دس رکھی ہوئی ہیں لیکن سب استعمال میں آ رہی ہیں تو قربانیاں واجب نہیں ہیں لیکن ایک بھی گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی استعمال میں نہیں آتی تو پھر قربانی واجب ہے آپ پر تو چالیس پچاس ہزار لمسم مالیت کے رقم کا جو شخص مالک ہوگا اچھا قرضہ بھی مائنس کیا جائے گا اس میں سے قرضہ مائنس کر کے اتنی رقم تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی وغیرہ ہے آپ کے پاس تو پھر اس میں سے آپ پہلے گیس بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچہ نکالیں گے نکالنے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ سونے کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے تو اگر ایک تولہ سونا بھی کسی خاتون کے پاس ہے بقرائیت کے تین دنوں میں کسی دن بھی آ گیا اور ایک تولہ سونا اور اس کے ساتھ ایک روپیہ بھی اگر ہے اور قرضہ ورزہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے آج کل خواتین قربانی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ ہم سونا بیچ کے قربانی کریں گے ہم پر واجب کا ہے تو سونا تو ضرورت کا ہے بھائی سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے کھانا پینہ لباس گھر یہ ضرورت ہے سونا ایک اضافی گریبی ہے انویسمنٹ کے لیے لوگ رکھتے ہیں تو اس لئے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے زکاة بھی دینی پڑے گی قربانی بھی کرنی پڑے گی وہ بیچ کے کریں یا شوہر آپ کی طرف سے کر دے تو بھی ٹھیک ہے یا کسی سے قرضہ لے کے کر دیں تو پورے سال اس کا انتظام کرنا چاہیے قربانی یہ صدقہ فطر اور زکاة یہ تین تین ہیں تو واجب ہوتی ہیں تو پورے سال جو ہے اپنے پاس اتنے رقم مہینے میں جوڑ کے رکھنے چاہیے کہ جب یہ چیزیں واجب ہوں تو آپ شریع حقوق کو ادا کر سکیں